ایک نبی ایک رسول دنیا کے اندر تشریف لائے ایک رسول آگئے اللہ نے انہیں شریعت دے گی مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت لے کر کے آگئے دنیا میں ان کی شریعت چل رہی ہے اس کی تانیمات آم ہو رہی ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگئے تو اب کس کی شریعت چلے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے بعد ہمارے پیغمبر آگئے تو اب حضرت عیسیٰ کی بھی ختم اب کس کی چلے گی ہمارے نبی کی اب ہمارے نبی کی چلے گی شریعت عام ہوگی تو جب ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا ہے تو پچھلے نبی کی شریعت کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کو عربی میں بولا جاتا ہے منسوخ ہو جانا کیا ہونا منسوخ منسوخ نہیں کبھی ہم منسوخ کوئی سا بنا لیں منسوخ ایک نبی کی شریعت دنیا میں چل رہی ہے وہ نبی چلے گئے اللہ نے دوسرے نبی بیج دی ہے تو پچھلے نبی کی شریعت کو کیا کہا جائے گا کہ یہ کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی آپ اس کو اپنی دنیا میں زبان میں کہہ سکتے ہیں کینسل ہو جانا پچھلے کی کینسل اگلے کی جاری یہاں ایک بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی کہ یہ جو پچھلے کی کینسل ہو کے اب نئی شریعت آتی ہے لوگ اس کے اوپر ایک سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں اس کے اوپر کہ پچھلی شریعت کو کینسل کیوں کیا اس میں کوئی کمی کی کیا کمی کی وجہ سے کینسل کیا گیا کیا یہ بات آتی ہے یہ سوال ہوتا ہے جو نبیوں کو نہیں مانتے وہ یہ سوال کرتے کہ یہ کیا مطلب بنا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا یا پہلے کی کینسل کیوں کینسل کیا غلطی تھی اس کے اندر جو کینسل ہو گئی اور ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے کہ بھائی پچھلے نبی کی جب شریعت موجود تھی اس کا سارا مذہب ساری تعلیمات موجود تھی تو اگلے نبی کے آنے کے بعد وہ ساری کینسل کر کے نہیں کیوں دی جا رہی ہے وہ ہی رہتی تو کیا ہرشتہ تو کیا کوئی کمی ہے اس کے اندر جو اس نے کینسل کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب یاد رکھنا کہ جب نئے نبی کے آنے کے بعد قرآن نبی کی شریعت کو اللہ منسوخ کرتے ہیں یا کینسل کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اس میں کوئی کمی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ اب زمانہ آگے بڑھا تو زمانی کے تقاضے الگ ہیں اللہ اس کے اعتبار سے نئے حکام اتا فرماتے ہیں ضرورت بدل دیں اس لئے ہم نئے تعلیمات اللہ اتا فرما دیتے ہیں میں نے ایک جگہ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کے اندر ایک آیت میں یہ بات کی تھی یہاں ایک مثال میں دے رہا ہوں اس سے آپ کوئی مضمون سمجھ میں آئے گا وہاں بھی میں نے دی تھی ایک مثال سنیے ایک بچہ نرسری میں ایڈمیشن لے رہا ہے ایک ٹیچر اسے نرسری میں پڑھانی کیلئے آ رہا ہے اور وہ کلاس میں آگئے ہیں نرسری میں اب جب وہ اسے پڑھائے گا تو اب وہ اسے جو بتائے گا وہ اے فار اپل بی فار بول یہی تو پڑھائے گا سی فار کیلئے یہی چلی گا اس کا اب وہ اسے یہ نہیں بڑھائے گا کہ اے سے ایسٹرانومی پھر ایسٹرانومی ایسٹرالوجی ایسٹرانومی ایسٹرانومی اسے کہتے ایسٹرالوجی اسے کہتے نرسری میں یہ درس نہیں ہوگا نرسری میں تو یہ فار اپل ہی بتایا جانا ہے وہ ٹیچر جب انہیں آ کر کے نرسری میں بچوں کو پڑھا رہا ہے اے فار اپل ٹھیک ہے چلے انہوں نے پڑھ لیا اب یہ بچہ نرسری والا پڑھتے پڑھتے ٹینٹ کے اندر پہنچ گیا ٹیچر وہی ہے اب ٹیچر سبق پڑھانے ٹینٹ کے اندر آ رہا ہے اسٹوڈنٹ وہی ہے ٹیچر وہی ہے اب جب وہاں وہ پڑھائے گا تو اے سے اپل نہیں بتائے گا انہیں آ کر کے بلکہ اب وہ آگے کے سبق پڑھائے گا اب بدل کے تعلیم دے گا وہ تعلیم نہیں جو دس سال پہلے اس نے دیتے ہیں بھائی آپ سمجھ رہے ہیں نا اب ان لڑکوں میں سے کوئی بڑا بدیمان سا ہو وہ کھڑا ہو جائے کھڑا ہو کے کہے سر ذرا ایک بات بتائیے آپ سر پوچھیں ذرا بتائیں حضرت آپ کو کیا پریشانی ہے اس نے کہا دس سال پہلے آپ نے بتایا تھا جب آپ آئے تھے پڑھانے اے فور ایپل آج آپ نے وہ بات کیوں نہیں بتائی آج باتیں بدل کیوں دیں آپ بدل کیوں دیں ٹیچر کیا کرے گا سر کہے گا بیٹا آپ کی جگہ یہاں پر مناسب نہیں ہے آپ کو آگرہ میں ہونا چاہیے یہاں نہیں وہاں کسی اچھے دماغ کے ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج کر رہے ہیں یہ بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ سر یہ بتاؤ آپ اے فور ایپل کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں آپ نے بدل کیوں دیا کورس تعلیم جو بدل دی یہ آپ نے کیوں بدلی کیا وہ تعلیم غلط تھی اس لئے آپ نے آج یہ تعلیم بدلی نہیں غلط نہیں تھی جب اس نے اے فور ایپل پڑھایا تب بلکل صحیح تھا اور آج جو وہ پڑھا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے اور بدلنے کی ضرورت اس لئے پڑھئے کہ اب اور اس وقت میں بڑا فرق تھا اس زمانے کے اعتبار صحیح اور ایپل اچھا تھا لیکن اس زمانے کے اعتبار جو کچھ اور تعلیم ہوگی بھائی سمجھ گئے یا نہیں ایک نبی آئے ہیں شریعت لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں انجیل لے کر کے شریعت لے کر کے آئے دنیا میں انہوں نے شریعت کو عام کیا لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد جو ہمارے پیغمبر تشریف لائے ہیں حضرت عیسیٰ میں اور محمد عربی میں پانچ سو سال کا فاصلہ ہے کتنا پانچ سو سال فائیو ہنڈریڈ ائرز پورے حضور میں اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں فاصلہ آئے جو سبق عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھایا اب انسانیت پانچ سو سال آگے جا چکی ہے اب وہ سبق محمد عربی نہیں اب اس کے اعتبار سے ان کو نیا سبق دیا جائے گا کیونکہ حالات الگ ہیں ان کی ضروریات الگ ہیں اللہ نے اس کے اعتبار سے دوسرے احکام عطا فرما کے بھیجیں یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کینسل ہوئی تو وہ غلط تھی غلط ہونے کی وجہ سے نہیں جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام وہ تعلیمات لے کر کے آئے تھے اس زمانے میں وہ ہی صحیح تھی اور جس زمانے میں محمد عربی نئی شریعت لے کر آئے اس زمانے کے اعتبار سے یہی ضروری اب آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آبیا ہوگا کہ اللہ جب پچھلی کو کینسل کر کے نئی شریعت عطا فرمائے تو یہ کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ضرورت اور تقاضے کی بنیاد کے اوپر ایسا کیا جاتا ہے یہ بھی ایک نبوت کے اوپر بہت بڑا سوال تھا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر کے جواب دیا تھا کہ عقیدہ نبوت مضبوط ہو ہمارے کیلئے رونا چاہیے کہ عقیدہ نبوت کا آخر ہے کیا ہمارے یہ سب بات نبوت کے عقیدے سے تعلق رکھتی یہ ذہن میں رکھیے گا اب کوئی آدمی آ کر کے اگر یہ کہنے لگے کہ ایسا کر لیا جاتا کہ ایک شریعت اللہ اتار دیتے اور قیامت تک کے لئے وہ ہی رہتی جیسے حضور کی شریعت قیامت تک کے لئے تو جو آدم علیہ السلام کو دے کر کے بھیجی گئی تھی شریعت وہی اگر قیامت تک کی دے دی جاتی تو کیا رشتہ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتے اور یہ وہ سوال ہے جو ہم سے باقاعدہ کیا گیا غیر مسلم کی طرف سے کہ یہ اتنے سے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ نبی اور رسول میسنجر آف گارڈ ہیں یعنی خدا کے پیغام پہنچانے والے ہیں تو خدا کو ان سوالات کی ضرورت کیا پیش آئی تھی الخدا ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ پہلے والے کو ہمیشہ کے لئے سارے پیغام دے کے بھیج دیتا تو ایک تو جواب وہی جو ابھی آپ نے سنا کہ بھئی ضرورت حالات کے اعتبار سے مسئلے بدلنے کا تقاضہ کرتے حضرت آدم کے زمانے میں جو مسئلے تھے وہ آج کیسے چل جاتے ذرا اپنے عقل سے سوچیں سب سے بڑا مسئلہ تو نکاح تھا حضرت آدم کے نکاح کیسے ہوتے تھے جناب وہ تو دنیا میں دو ہی بندے تھے ایک آدم ایک ہوا پوری دنیا میں اکیلے آپ ذرا سوچیں کیسے زندگی ہوگی پوری دنیا میں دو بندے ٹہل رہے کون کون حضرت آدم اور ہوا اللہ کا نظام اب آگے نکاح ہونے اللہ نے ان کے عمل ملادت کی ترقی کیا بنائی آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کی تفصیل ٹوپک آئے گئی آج زمنا بتا رہو ان کے دو بچے ہوتے ہر بار جب پیدا ہوتے جب بھی ہوتے جب ہوتے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی اللہ نے یہ نظام بنایا تھا حضرت آدم اور رہو ایک لڑکا اور ایک لڑکی دو ہو گئے پیدا اس کے بعد اگلی ولادت ہوا پھر بچے پیدا پھر دو ٹوٹل کتنے ہوئے یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ یہ آئندہ ہفتے کا عنوان ہے لیکن یہ مثال میں زیمن آرہ ہے اب آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا اس طرح ٹوٹل کتنے ہوئے تھے وہ بھی آئے گا صبر رکھیں انشاءاللہ ابھی جو سمجھا رہے ہیں اس پہ بھور کریں یہ سلسلہ ہوتا تھا ایک لڑکا ایک لڑکی تو نکاح کیسے ہوتے تھے اس طرح یعنی پہلے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئے پھر ایک لڑکا ایک لڑکی تو جو پہلے نمبر پہ جڑوا پیدا ہوئے اس میں جو لڑکا ہے اس کا نکاح ہوتا تھا دوسرے نمبر پہ جڑوا ہونے والی لڑکی سے سمجھ رہے نا اور پہلے نمبر پہ جو لڑکی ہے اس کا نکاح ہوتا تھا دوسرے جڑوا میں جو لڑکا ہوتا تھا اس کے ساتھ میں اس انداز میں ایک ہوتا ہے نا اس انداز میں نکاح کی ترتیب تھی سمجھ اگر یہ شریعت قیامت تک کے لئے دی جاتی تو اب کیا حال ہو اس زمانے میں دینا پڑا تھا کیونکہ تھائی نہیں کوئی اور نکاح کے لئے کوئی اور تھائی نہیں نکاح ہوں گے کس سے نسل بڑھے گی کیسے کہاں سے ہوں گے سلسل قائم اللہ نے اس کو کیا تھا اور حلال تھا لیکن آج نہ تو کوئی اتنا ماشاء اللہ ترتیب سے چلنے والا ہے کہ ہر بار دو دو پیدا کرے اور نائی ساتھ میں یہ ہونے والا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو جائے یہ تو سب ہماری قدرت سے باہر کی چیز ہیں کریں نہیں سکتے کرتو سکتا تھا اللہ کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے لیکن اللہ نے کیا نہیں ایسا ویسے کرتو بہت کچھ سکتا ہے جس نے مجھ سے یہ سوال کیا پہلے تو میں نے اسے طور سمجھایا اسی طرح پھر بھی کہنے لگا کہ جب بارڈ کی خدرت میں سب ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ایسا اگر کر دیتا تو کیا رشتہ میں نے کہا میرے بھائی یہ بتاؤ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتا بولیں یہ تو سب جان دیں یہ نو مہین ایک بچے کے بارے میں ہے جس کے بارے میں صحیح روایات سے ثابت ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں نو مہینے نہیں دو سال رہے کتنے سال دو سال اور وہ کون تھے اگر آپ میں سے کوئی نام بتائے ان کا میں نے پہلے سنایا تو بڑی خوشی ہوگی ہاں امام شافر چلیں اللہ کا شکریہ حضرت امام شافر ماں کے پیٹ میں ان کا حمل کتنے سال دو سال یہ دنیا کے عجیب و غریب نادر بچوں میں سے ہیں جو اپنی والیدہ کے پیٹ میں دو سال رہے اس پر لطیفہ زنایا تھا میں نے آپ کو کہ ایک حنفی تھا امام ابو حنیفہ کا ماننے والا اور ایک امام شافعی کا ماننے والا دولوں میں بحث ہو گئے وہ کہہ رہا میرا امام زادہ تکڑ وہ کہتا میرا امام زادہ تکڑ اچھا اتفاق دیکھیں ایک سو پچاس حجری میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے اور ایک سو پچاس میں امام شافعی پیدا ہوئے اور دونوں لڑ لئے امام ابو حنیفہ کا ماننے والا کہتا میرا امام کا جو ماننے والا تھا اس نے دلیل دی کہنے لگا میرا امام اتنا تکڑا جیسے دنیا میں آیا تمہارا نکل لیا اس سے سمجھ میں آیا یہ بندہ بڑا بھاری بھار کب جیسے یہ آئے وہ چلی گئے اب وہ جو سامنے تھا وہ بھی ہمارے اور آپ کے جیسے کوئی پکہ امام ابو حریفہ کا ماننے والا راہ ہوگا اس نے کہا نہیں بابا ایسے نہیں کہتے اس کو ایسے کہو کہ جب تک ہمارے امام دنیا میں رہے تمہارے والے دو سال ویٹ کرتے رہے وہ آئے نہیں ارے سمجھ گئے نا اس نے کہا آپ اس کو ایسے بولو جب تک یہ رہے وہ آئے نہیں انہوں نے دو سال وہاں میٹ کرنا مناسب زمجہ لیکن آئے نہیں بہرحال یہ بات لطیفی کی ہے دونوں امام بہت قابل قدر ہیں اور آپ چاہے مانتے امام ابو حنیف رحیم اللہ کو ہیں لیکن امام شافعی بھی ہم جیسے لاکھوں سے زیادہ بہتر ہیں ہم ان کے علم کی خواب کو بھی نہیں پہنس سکتے بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑا علم اللہ نے انہیں بھی عطا فرمائے سب کی خدر ہیں بہرحال میں عرض یہ کر رہا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہتا ہے بھائی اگر کوئی آدمی یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا بچے کو تین مہینے میں پیدا کرنے پہ خدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو ہمارا جواب ہوگا کہ رکھتا ہے اللہ کو خدرت ہے اللہ چاہے تو تین دن کے اندر ولادت کرا دے لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ایک سسطم ہے اللہ کا خدرت تو بہت کچھ ہے اللہ کو لیکن اللہ نے نظام منایا دنیا کا اس نظام کے تحت اللہ اس سسطم کو چلا رہی اس کے تحت یہ سلسلے چل رہے تو اللہ کا نظام ہے تو خدرت تو ہے لیکن مسئلح اللہ کے نظام کا آپ کھیت کے اندر بیج ڈالتے ہیں بیج ڈالا مہینوں اگلے دن کھیت اگلے دن اگلے دن بیکل خدرت ہے لیکن ایسا اللہ کرتا نہیں ہے نظام نہیں ہے اللہ کا اگر یہ بات ہم اور آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر بات آسان ہو جائے گی اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ اللہ پہلے ہی نبی کو قیامت تک کی ساری شریعت نہیں دے سکتا تھا ہم کہیں گے بے شک دے سکتا ہے اللہ کی خدرت میں ہے لیکن اللہ کا سسٹم نہیں ہے نظام نہیں ہے حکمت کے خلاف اللہ کی اس لئے اللہ نے مطالعہ نے اس انداز کے نری نبو کا سلسلہ جاری فرمائے